اسلام علیکم سیاسی دیرہ تے خوش حمدید تے حضور ساڈی دعائے کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑے تے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے لو جی منگو نیازی کہن دا منگو منگو کہن دا کہ میں نو کھیڈن آستے چانن چاہی دا منگو مانگے چاند کھیلنے کو منگو او کہن دا جی منو بنا دےو کدی کن دا بادشاہ بنا دےو کدی کن دا منو صدارتی نظام لے آدےو کدی کن دا منو سعودی عرب دا نظام شاہ بنا دےو کدی کن دا منو ایران دا شاہ ورگاہ جڑاو نظام او بنا دےو کدی کہن دے چائنا دے نظام میں دے 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 کدی کہن دے پتنی کوریا دے نظام دے دے کدی کہن دے امریکہ دے نظام دے دے جی وہ غریب آدمیاں نشا کر کے ہر روز کوئی نہ کوئی کھچ کوئی نہ کوئی چوڑ اس عوام دے اٹھے ہونا سٹھتا رہن دے کیونکہ میں ہمیشہ ہی کہنا ہوں کہ جس طریقے نال جس واردات نالو آئے او دا عوام نال دور دور تک کوئی انٹرسٹ نہیں آج تاک تسی ویخ لو کہ عوام آستے انہیں کوئی ایک کم بھی کیتا ہے جت ویسی قوی ہے کہ جی خان صاحب ماشاء اللہ کیا بات ہے تسی عوام دا انہ درد رکھتے ہو جدوں میں اس گل کیتی ہے جدوں میں اس کو بکواس کیتی ہے جدوں میں نشا کر کے وہ پھٹیا انہیں موں کھولیا اپنا او دوں ہی انہیں اپنی گل کیتی ہے کدی کہن دے میں نوں عوام نہیں سہی ملی کدی کہن دے میں نوں ملک نی سہی ملیا کدی کہن دے میں نوں بیوروکریسی نی سہی ملی کدی کہن دے میں نوں موسم نی سہی ملی کدی کہن دے میں نوں سیٹان نی سہی دیتی آنگی کدھی کہندہ ہے میں نو بدلہ وے کیڑی کیڑی شاہ جڑی ہے او نہیں کہندہ کہ میں نو اے اے چیز نہیں دیتی کدھی کہندہ ہے سپریم کورٹ نہیں من دیتی کدھی کہندہ ہے میں نو الیکشن کمیشن نہیں سائی دیتا کدھی کہندہ ہے میں نو اس تک بھی کہندہ ہے کہ عوام بے فکوف ہے اس ملک دیتے ہیں میں کر لائی ٹھیک ہے اور سچا آدمی ہے اس طرح دی بقواسیات بھی ہو کردہ ہے جدوں میں بولے گا اپنی گل کرے گا کدھی عوام دی گالہ سنے کی تھی اے تسی ہو دیاں سن لو ویکھ لو کڑ لو ہر پاس یوں یوٹیوب تو جتوں جتوں ہی توڑا دل کرتا ہے ہمیشہ او ایسی بقواس کرے گا کہ عوام دتیان او دور سجے خبے ہو جائے گا کدھی یہ اس نہیں تو انو آکر ٹی وی دیکھا کہ اے چینی جڑی یہ ایک سو داس روپے دی کیوں ہیں ایک کل تو اگر پنجار روپے نہ ہوئی تو میں ہر ایک بند نو ڈنڈا دے دیا گا اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا نا کیونکہ مال کھان دا اور مائی بھی مال کھان دی چلے آلی اس واسطے وہ نہیں کر سکتا آٹا پچی روپے تو سو روپے کلو تک پہنچ گیا اگر وہ چاہے تو ایک دن اس کر سکتا ہے لیکن نہیں کرے گا کیونکہ نال جیڑے بیٹھے یا آٹا مافیا پیسے دین دینے سائیں کیش دین دینے کیش ڈال رہا ہے چی بھی تے بار بھی تے اندر بھی اس واسطے وہ نہیں کر سکتا جدوں ہی بولے گا نا اپنے بارے بولے گا اپنے بارے بولے گا کہ میں نوں اے چیز دے دیا کیونکہ بکاری ہے نا منگتا ہے ساری عمر منگ کے کھا دا زکاة صدقات کھلان سونا مال مویشی دانے چاول لیلندیاں جتیاں پلاس تک دے ڈبے جو جو اس بندے نوں لبے آئے لکڑ حضم پتھر حضم کر گیا اور خود عرب پتی بن گیا اور اپنی یہ پیناویں عرب پتی بنا لیا جدوں ہی مو کھولے گا کبے گا کہ میں نوں اے دیو ہون کی بکواستہ کر دو ہون پیچھلے ایک ڈیڑھ میندو کی کہہ رہے جدوں ہنو صحافی پوچھ دینے کہ خان صاحب نمہ پاکستان کی تھے کہیں دے میں نوں تے دو تہائی اکسریت چاہی دی ہے وہ کہیں دے سارا ترے سال گزر گئے نے تے کی کیتا ہے تساں وہ کہیں دے میں نہیں کر سکتا جنہی دیر تک میں نوں دو تہائی اکسریت نہ دیو ہونو کنوں کہہ رہے ہیں کہ میں نوں دو تہائی اکسریت دیو آخر کسے نوں کہہ رہے ہیں مدلہ بہت جیڑی تیرے کو اکسریت ہے اے دن آل تو کی کیتا ہے اگر تو چاند آتے عوام دے دکھ درد جڑا ہے سمجھ کے او حال تو کر سکتا سا ہے لیکن تن پتہ نہیں نا مال بنانا ہے جڑا بندہ منگتا ہے انہیں مال ہی بنانا ہے انہیں دینا کیے کسے نوں کبھی کسے فقیر نوں تسی ویکھیا جڑا منگدہ ہوئے تیو کسے نوں دے رہے آوے چارٹی نہیں جڑا انہوں پوچھے جی ہے سار جی ہو کی بنانا ہے تریسو پنجار ڈیم تساں بنانا ہے او کہن دا میں نوں دو تاہی ایک سریعت چاہی دی یہ انہوں پوچھے نا خان صاحب تسی ہو پاکستان دے ویچ چڑا کرزا نہیں سی لینا او کہن دا میں نوں دو تاہی ایک سریعت چاہی دی انہوں جو پوچھے نا بندہ کہ سارا انفرسٹرکچر جڑا ہے تباہ تساں کار چڑا ہے تین سال اچ کہن دا میں نوں دو تاہی ایک سریعت چاہی دی یہ اس بدبخت انہوں کوئی پوچھے نا کہ خان صاحب پاکستان دے ویچ کرپشن جڑی یہ انہیں ڈیرے ڈال لینے ایک ایک اٹ پٹو دے تھلیوں کرپشن نکر دی یہ توڑے دورج کہن دا میں نوں دو تاہی ایک سریعت چاہی دی یہ انہوں پوچھے نا خان صاحب توڑے جنہیں دوست یار سجے کپے کھبے وزیر مشیر نے سارے دے سارے کرپٹ نے اور مال کھا رہے ہیں کہن دا میں نوں دو تاہی ایک سریعت چاہی دی یہ انہوں پوچھو نا خان صاحب چینی آٹا پٹرول سارا کچھ توڑے یار کھا پی گئے ہیں کہن دا میں نوں دو تاہی ایک سریعت چاہی دی ہون اندہ ہے کہ ملک بھی نہیں ٹھیک عوام بھی نہیں ٹھیک تو میں نوں کامو نہیں کرن دیتا جا رہا بیوروکریسی میری گال نہیں سن دی فوج جڑی یہ او میری گال نہیں سن دی تو میں نوں دیو دو تاہی ایک سریعت تو یہاں میں نوں بناو صدر اس ملک دا صدارتی نظام لیا کر تو پھر میں پاکستان ٹھیک کرن گا تو اسی اندازہ لالو پاکستانی ہو سامنے دیو تو اے اندہ ہے کہ میں پھر تقدیر بدل دے آنگا پاکستان دی یعنی کہ یہ تینہ سالان دے بیچ پاکستان نوں تباہ برباد کر دیتا تو ہون اندہ ہے میں تقدیر بدل دے نہیں تو اسی اندازہ لالو اس نشائی آدمی دا اس باد بخت آدمی دا تو پھر کہن دا کہ میں نوں ٹیم نہیں چنگی ملی وزیران دی بات تو تیان دا ساں تیرے کل دو سو بندیاں دی ٹیم ریڈی بیٹھی ہے اور ریڈی کا دیاست دے بیٹھی اسی اشنان کرن آستے کرپشن کرن آستے مال لٹن آستے او کتھے دو سو بندیاں دی ٹیم او کتھے نبے دن دے بیچ نمہ پاکستان او کتھے نو دن دے بیچ کرپشن ختم او کتھے تری سو پنجار ڈیم پنجار لکھ کار ایک کروڑ نوکری انگریزہ نے باروں آکے جابان کرنی ہے بجلیس فری پٹرول پینتی رپیہ لیٹر او کتھے او کتھے دری ٹیم ہاں ہونا دے میں نو ٹیم چاہے دیے نون لیگ دی میں نو ایسا نکبال چاہی دے میں نو شاد عباسی چاہی دے میں نو شاد رفیق چاہی دے میں نو جناب مفتا اسماعیل چاہی دے میں نو ہور اس طرح دے جننے میں انہوں دے وزیر سی جنہوں نے کم کی تے او چاہی دے نے دو تہائی اکسریت نال چاہی دیے تے پھر میں پاکستان دی تقدیر بدلان گا تسی اندازہ لالو کہ او کس حد تک گر چکے ہیں تے او اندھا کہ میں نو سوال نہ پوچھو کیونکہ میں نو تے دو تہائی اکسریت دے ہوگے تے پھر میرکل سوال پوچھے آج اے جڑے میں ترہ سال گزارے نے اے نا پوچھو تے اے جناب اے بندے نے تن سال پاکستان نو برباد کر کے تے ہون اے دا کی جواب اندھا ہے ہر ایک بندے نو کہ میں نو دو تہائی اکسریت دے ہو میں نو ٹیم اچھی نہیں ملی میں نو ملک اچھا نہیں ملیا میں نو عوام اچھی نہیں ملی میں نو بیوروکریسی اچھی نہیں ملی تے میں نو ادارے اچھے نہیں ملے ہون اندھا ہے میں نو دے ہو دو تہائی اکسریت کہ خان صاحب پاکستان دی عوام لٹر ڈنڈے مکے ہورے لے کے تیرا انتظار کر رہی ہے تو ذرا حمد کر کے اسمبلیاں توڑ توڑ کے عوام میں جا کے ویخ یہ تو اپنی میں سیٹ جاتے گیا نا کہ میں سامینہ کے تو بڑا لکی ہوئیں گا کہ پاکستانیوں انہوں پہچانو یہ دیا گرلان دے بیچ نہیں آنا یہ سیاسی شہادت چیڑی ہے اور اس طرف جا رہا ہے انہوں سیاسی شہید نہیں ہوندے نا اور یہ دا پورا پورا تو ساں صاحب لڑنا ہے جدو میں الیکشن آئے پاکستان زندہ بات